سبسکرائب کریں پاک بیکرز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ سب دیکھ رہے ہیں پاک بیکرز چینل فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں کمپریسن کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی تین بڑی پاکسی کمپنیز کو جو کہ ہونٹا یامہ اور سزوکی ہیں اور آج میں یہ بھی پتہ ہوں کہ کون سی بیک کی کمپنی بیسٹ ہے تو فرنس سب سے پہلے سٹارٹ لے رہتے ہیں سزوکی کمپنی سے جیسے کہ آپ سب کو پتائیے کہ سزوکی نے اپنا سزوکی جی ڈی ون ٹین ایس ٹو ٹھاوزن نینٹین موڈر لانچ کر دیا ہے اب اس کے اندر ہمیں کیا ملا ہے صرف اور صرف گریفکس کا چینج اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی چینج نہیں ملا اور اس میں ہمیں ڈیس پریک بھی نہیں ملتی اگر اس کی پرائز کو دیکھا جائے تو ون ٹین ایس ٹھاوزن روپیز اس کی پرائز ہے اور اس پرائز رینج میں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بائک کے اندر کچھ بھی ہمیں خاص نہیں مل رہا نہ ہی ڈیس پریک ہے نہ ہی انالوگ آر پی ایم ہے اور نہ ہی گیر انڈکیٹر ہے ایک سیمپل بائک ہے اور اس کی پرائز ون ٹین ایس ٹھاوزن روپیز ہے جو تو بہت زیادہ ہے اگر سزوکی جی ایس ون ٹین ایس ای مارڈل کو دیکھا جائے تو اس کی پرائز ون لیک سیمٹی ٹھاوزن روپیز سے بڑھ کر ون لیک سیمٹی ایٹ ٹھاوزن روپیز رافتی گئی ہے لیکن یہ جو بائک ہے پرائز رینج کے لحاظ سے پھر بھی کچھ گزارا کرتا ہے لیکن اگر جو سزوکی جی ٹین ایس ہے اس کی پرائز بہت زیادہ ہے ون لیک سیمٹی ٹھاوزن روپیز ہے ہمیں ایک ایسا بائک میں رہا ہے جو کہ بلگو سیمپل شیپ میں ہے نہ اس کو کوئی ڈسپلے کے اور نہ کوئی ایڈوانس فیچر ہے اب آتگل رہتے ہیں یامہ کمپنی کی جیسے کہ یامہ کمپنی کا اندر جو یامہ وائی بی آر ای ایس ٹی مارڈل ہے اس کی پرائز وان لیک سیمٹی ٹھاوزن روپیز ہے اور وائی بی آر جیک کی پرائز وان لیک سیمٹی ٹھاوزن روپیز کے لگ بر ہیں اُر اگر ان تینوں بائک کو دیکھا جائے تو یہ تینوں بائک کی بدلہ سے بھی اچھے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اندر ہمیں ہر قسم کا ایڈوانس فیچر مل جاتا ہے پرائز رینج کے لحاظ سے بائک بلکل فٹ ہیں وان لیک 39,000 روپیس کا وائی بی آج مل رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں فل فیچرز مل رہے ہیں گئر انڈکیٹر مل رہا ہے آر پی ایر مل رہا ہے سپورٹی لوک مل رہی ہے اور ہمیں کیا چاہیے اگر بات کر لیں ہونڈا کمپنی کی جیسے کہ آپ سب کو پتائیے کہ ہونڈا نے ابھی ریسینٹلی اپنا سی بی بان ٹو فائف ایف لانچ کیا ہے جس کے پرائز 1,62,000 روپیس رکھی گیا اور 1,62,000 روپیس میں ہمیں جو بائک مل رہا ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دیلیکس کا انجن فیٹ کیے گیا ہے اور صرف اور صرف اس کے اندر ایک سیل سٹارٹر ایڈیشن کیے گیا ہے اور الائرمز دیئے ہیں اور ڈس پریک دیئے ہیں اور پرائز اس کے کیا رکھتی ہے 1,62,000 روپیس اور اس کی شیپ کو اگر دکھا جائے تو شیپ کے لحاظ سے بھی بائک اس طرح سے کچھ خاص نہیں دیکھتا اس کے مقابل میں آکر یامہ وائی بی آر کو دیکھیں آپ تو 1,39,000 روپیس میں ہمیں او ایچ سی انجن بھی میر رہا ہے بٹر فلائک بیٹر مل رہا ہے اور سپورٹک شیپ بھی میر رہی ہے اور کبھی کمفرٹیبل بائک بھی میر رہا ہے اس کے اب آگر آپ ہونڈا کی سپیشل ایڈیشن جو کہ یہ سی جی ون ٹو فائیو ہے سپیشل ایڈیشن والی اس کو دیکھیں تو اس کی پرائز 1 لیک ٹھرٹی سیون ٹھاؤزن یا پھر ٹھرٹی سیکس ٹھاؤزن کے قریب ہے تو اس پرائک میں ہمیں کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں یہ صرف سیمپل شیپ ہے اور وہ سی بی ون ٹو فائی ایف والا انجن اٹھا گیا اس میں فٹ کر دیا ہے گریپ اس کی انسٹال کر دی ہیں بس یہ انہوں نے دے دیا ہے جس کی باس اس کی پرائز 1 لیک ٹھرٹی سیکس ٹھرٹی سیکس ٹھرٹی رہا ہے اگر اس کو مقابل میں ہمیں وائی بی آر کو دیکھیں تو 1 لیک ٹھرٹی نائن ٹھاؤزن روپیز میں آپ کو فل سپورٹی شیپ والا او ایچ سی انجن بٹر فلائی کاربیٹر والا بائک میر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے ہونڈا سی بی ون ٹھرٹی ایف کی تو اس کی پرائز بھی کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے 1 لیک ٹھرٹی نائنٹی ٹھاؤزن روپیز اس کی پرائز رکھتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے تھوڑی بہت کام کرنی چاہیے فرنز اب لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ کونسی کمپنی سب سے زیادہ بیسٹ ہے میرے لحاظ سے یامہا کی کمپنی سب سے زیادہ بیسٹ ہے جس نے پرائز کو ایک رینج کے مطابق رکھا ہوا ہے اور یامہا کے بائکس میں ہمیں کوالٹی اور فنچنگ کافی اچھی ملتی ہے ان کے پارٹس بھی کافی اچھی کوالٹی ہوتی ہیں لکس کے لحاظ سے بھی یامہا کافی اچھا ہے جیسے کہ میں نے کوئی ویڈیو میں بھی تین چار بائکس کے ساتھ یامہا وائی بی آر کمپیر کر رکھتایا یامہا وائی بی آر ان سے سپیکس شیپ کے لحاظ سے بھی کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ پرائز رینج میں ان سے کم ہے اور کوالٹی اور شیپ کے لحاظ سے ان سے کافی اچھا ہے تو فرنڈز آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی اور میں نے ایک کمپیریزن میں اگر کوئی مسٹیک کر دی ہو تو نیچے ضرور کومنٹ کریں میرے لحاظ سے تو یامہا کمپنی بیسٹ ہے آپ کے لحاظ سے کونسی کا اپنی بیسٹ ہے نیچے ضرور کومنٹ کریں تو فرنڈز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ